بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں بیف تکہ بوٹی اسے ہم گھر کی سپائسی سے بنائیں گے اور کچھ بہت ہی امپورٹن ٹپس میں آپ کو دوں گی جس کی مدد سے آپ اس کی مقدار کو اگر زیادہ بنائیں تو مسالہ کس طرح ایجسٹ کریں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی یہاں میں نے لیا ہے ایک کلو بیف اس کی بوٹیاں کر لی ہیں اور یہ دیکھیں اس کے پیسز اس سائز کے ہیں اگر آپ چھوٹی پیسز اس کے بنائیں گی تو اس کو میرینیشن کا ٹائم کم لگے گا یعنی کم از کم بارہ گھنٹے اس کو میرینیٹ کرنا ضروری ہے بیف ہے ٹپ میٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم پورا ایک دن یعنی 24 آرز اس کو ہم میرینیٹ کریں گے تکہ بوٹی بنانے کے لیے ہمیشہ ران کے گوشت کا انتخاب کیجئے اس میں چربی یا ریشے نہیں ہونے چاہیے اب اسے ہم کور کر کے سرچ میں رکھ دیں گے اور اس کے مسالے لیڈی کریں گے بلیک ڈرو میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے فور ٹیبل سپون دہی دہی کو گاڑھا ہونا چاہیے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھیں میں نے دہی کو ایک بہت باریک سٹرینر میں ڈال دیا تھا اور یہ دیکھیں اس کا سارا پانی نکل گیا ہے اب ہمیں یہ ہنگ کرڈ مل گئی ہے ململ کا کپڑا ہوں آپ کے پاس اس میں اسے اسی طرح تیار کر لیجئے دس سے بارہ لیسن کی جوے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کی لیسن کی جوے ہیں تو چار سے پاس اس میں استعمال کیجئے ادھرک ڈیڑھ انچ کا ٹھکڑا اسے رفلی کٹ کر لیا ہے یہ بھی اس میں چلا جائے گا کچھا پپیتہ ون ٹیبل سپون بھر کے فریش لیمن جوز ون ٹیبل سپون چھوٹی ہاری مرچے آٹھ سے نو ان کو رفلی کٹ کر لیا ہے یہ بھی اس میں چلے جائیں گے انہیں آپ اکارڈنگ ٹو ٹیز کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اب اسے ہم بلینڈ کر لیں گے اگر بلینڈر میں یہ موو نہ کریں تو کوشش کیجئے کہ اس میں کم سے کم پانی شامل کریں تاکہ یہ بہے نہیں اور سارا ہی مسالہ بوٹھیوں کے پر بہت اچھی طرح لگے مسالہ دہی کے ساتھ بہت اچھی طرح ہم نے پھیٹ لیا ہے اور اب اسے ہم دوسری سپائس سے شامل کرنا شروع کریں گے دہی کے مسالے میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون ٹاٹری اسے سٹرک ایسٹ بھی کہتے ہیں سفیز زیرہ کڑا ہوا ون ٹی سپون کٹی لال مرچے ون ٹی سپون اسے آپ اکارڈنگ ٹو ٹیز کم یا زیادہ کر سکتی ہیں ہوم میڈ گر مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون اس کا لینکہ آپ کو بسکرپشن بلوک سے مل جائے گا جائے فن چھالیا کے نانے کے برابر ٹکڑا اور چاویتری آدھا پھول اسے ہم پاورڈر کر کے اس میں شامل کر دیں گے نمک ون ٹی بل سپون اسے آپ اکارڈنگ ٹی ٹیسٹ شامل کیجئے اورنج فوڈ کلر بلکل تھوڑا سا میں فوڈ گریٹ کالیٹی کا اورنج کلر یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آرٹیفیشل فوڈ کلر ہرگز استعمال نہ کریں اب تمام مسالوں کو بہت اچھی طرح مکس کر لیں گے اور یہ پھر بوٹیوں کے پر لگنے کے لیے تیار ہیں اب مسالوں کو گریٹوالیز میں شامل کر دیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر دیں گے مسالوں کو بوٹیوں کے پر بہت اچھی طرح ہم نے کوٹ کر دیا ہے اب اسے ہم کور کر دیں گے اور اب اسے 24 آرز کے لیے فریج میں دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے بیف تکا بوٹی کو میرینیشن پر رکھے ہوئی 24 آرز ہو گئے ہیں اب ہم اسے در اوپن کریں گے اور اس میں قریب 2 ٹیبل سپون کے آئل شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب بوٹیاں سیخ پہ چڑھانے کے لیے تیار ہیں اسی طرح تھوڑا گیپ کے ساتھ ہم سیخیں تیار کریں گے اور ہاتھ کا ہاتھ انہیں بار بی کیو کریں گے اب تکا بوٹی کو ہم دو سے تین منٹ کے اخفے سے ٹرن کرتے رہیں گے تین منٹ کے بعد سیخوں کو ہم ٹرن کر دیں گے مسالہ اسے کوٹ کریں گے اب سائٹس کو ٹرن کر کے اسے بھی مسالہ کوٹ کر دیں گے سائٹس کو ٹرن کر دیں گے اور دوسری طرح بھی آئلنگ کر دیں گے بس ایک منٹ اس کو ٹرن کر کر کے ہم سیکھ لیں گے اور یہ ریڈی ہے بلکل موسیقی لذیذ اور چکھاری دان بیف تکا بوٹی ریڈی ہے اس ریسپی سے نصفی کے بہت لذیذ بنتی ہے بلکہ بقید کے لیے یہ آئیڈیل ریسپی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے پسند آئے کہ اسے اپنے فریمز اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسپی کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیار لکھئے گا اللہ حافظ